اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ خیر خیریت سے ہوں گے تو احمد نے وہ لے کر سکرین شارٹ میری ویڈیو سے وہ لگائے ہیں تو وہاں پہ میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا بھی ہوئے کہ یہاں پہ پانچ ازار دے کر گئے ہیں یہاں پہ دو دے کر گئے ہیں جہاں پہ پانچ دیاں پانچ بتائیں جہاں پہ دو دیاں دو بتائیں یہ تو میں نے کہا ہے ٹھیک ہے جو اس نے لاکھوں روپیا کہا ہے میں نے اس کا پروف مانگا ہے پہلی ویڈیو میں بھی ہم نے بتایا کہ جتنے دیاں وہ سب لگے ہیں اور دوسری بات اس نے کہا ہے لبینہ یہاں سے ناچتے ہوئی گئی ہے تو تھوڑا میس کب کیا کریں گے نہیں ہے اسی تو کوئی بات نہیں دی ہم نے باس وہاں پہ سب سے صرف معافی مانگی کہ ہمیں معاف کر دوں گے ہم نے کچھ کہا ہو کو گلتی کو تاہیئے آدھی دن ہی بات گیا کہ ہم وہاں سے نکل پڑے تو پودا محلہ یاد کر رہا ہے ٹھیک ہے تو میرا خیال سے اس ٹیم محلے نے آنکھوں پہ وہ پٹی باندھ لی تھی جن دنوں گلی میں کوئی نہیں توسوکتا گلی میں بھی کوئی نہیں تھا جب سباک و شریام ویڈیو میں دھڑا 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 کھڑا گئے ہیں تو میرا خیال ہے اس ٹیم محلہ ختم ہو جا اور خاندان بھی سو گیا وہ اب اٹھ گئے ہیں سو گئے ان کی نید پوری ہوئی بسم اللہ کیونکہ ان کی آنکھ میرے جانے پہ اب کھلی ہے بہت اچھا ماشاءاللہ شکر وہ جاگ گئے ان دنوں میں وہ سوئے ہوئے تھے جب سبا کو گسیٹا جاتا تھا جب اچھا بڑا اچھا ڈراما لکھا تھا کیونکہ میں نے دن کی ویڈیو میں بھی کہ آپ بہت اچھے ریٹر ہیں آپ کے بعد ڈرامے کے بعد بس ہے اور جب آپ نے سبا پہ کھیڑیاں کھڑکائی تھی میرے گھر میں میرے خیالے کو پچاس ساٹھ کھیڑیاں اس پہ کھڑکائی تھی اور میرا پورا محلہ جمع ہو گیا آپ کو میرا محلہ بھی بہت یاد کرتا ہے جب وہ آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو بہت ہستے ہیں آئے دن تو میرے خیالے دوسرے تیسے دن سبا کو مال پڑی ہوتی ہے ہفتے میں چار پاندھ آؤ تو وہ مال کھا لیتے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اور وہ مال کھا لیتے ہیں اور میرے خیال سے محلہ بھی آپ کو یاد کرتا ہے میرا پورا محلہ تماشا دیکھ رہ ہے میرے گھر والوں کی بات تو وہ بھی اس مقابل اللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے گھر میں محلہ نہیں ہے محلہ نہیں ہے وہ اور بات ہے جب وہ آتے ہیں ان کی ویڈیو نہیں بناتے ہیں یہ ضرورت بتاتے ہیں کہ وہ آگائیں ہیں یہ ضرورت ہوتا ہے میری سیسٹر آئی ہیں اس کے سٹیٹس لگے ہیں سب کچھ لگتا تھا سب کچھ لگتا تھا ستیٹس پہ جو میرے وٹس اپ پہ میرے ایڈ ہیں ان سب کو پتا ہے ٹھیک ہے اور رئی بات ناچنے والی یہ ناچنے والا کام میرے خیال سے تمہاری موت ہوگا اور نچایا جاتا ہوگا جب سبا کو کٹ پتلی بن گئنے چاہے تھا دراما رچایا تھا میرے خیال سے ہماری آڈینس کو بڑا اچھے سے یاد ہے ہمارے پہرے بہن بھائیوں کوئی یاد ہے وہ ویڈیو اپن کر کے دیکھے جا سبا کو تھپڑ لگ رہے اس کو گھسیٹا جا رہا ہے بار بار اللہ معاف کرے طلاق کا لفظ لیا جا رہا ہے تو میرے خیال سے اس ٹھیک ہماری آڈینس جن سینہ انہوں نے کافی انجائے کیا تھا اس ڈرامے کو اس کی لاسٹ اپیسوڈ بھی آگئی تھی سب کے سامنے تھا وہ بات کی گئی کہ عزمہ کا ساتھ دیا گیا اس کے اپریشن میں دس ہزار پیسے نے دیئے تھے وہ بھی ایک مہنہ انہوں نے سنبھالا تھا ٹھیک ہے اس لیے ان کو سنبھالا تھا ایک مہنہ جب یہ میرے گھر میں رہے تھے اگر اس کو اس نے دے دیا تو کوئی احسان نہیں کیا کیونکہ عزمہ بھی دمدار ان کے ساتھ تھکتی رہ گئی ہے اور وہی بات اس نے جو مجھے پیسے یہ دے کر جاتا تھا ہاں جی احمد بھائی مجھے دوزار دے گئے گئے چار ہزار دے گئے گئے ہم نے پیچھلی ویڈیو میں بھی پیسے دیئے وہ ویڈیو میں لگے ہوئے ہیں کہ احمد بھائی نے ہمیں پیچھلی ویڈیو میں ہم یہ بات کر چکے ہیں پیچھلی ویڈیو میں ہم یہ بات کر چکے ہیں وہ جو لاکھوں روپے کی بات ہے وہ لاکھوں روپے کی بات ہم نے پوچھے جو میں وہ کھا گئی ہوں اس کی شاپنگ کر لی ہے جس کے پتہ نہیں کتنے کبڑے خرید لیے اور کیونکہ خدم تمہتے ساتھ بہت مشکل گزارہ کر رہا ہے نہیں الحمدللہ میرا گزارہ بہت اچھا ہرا ہے میں اپنے گھر کے کام اس کے ساتھ مل کر میں آج سے نہیں کر رہا تم سبا کو چھوڑتے اس لیے نہیں چھوڑ اس لیے نہیں سکتے اس کی ہاں میں ہاں اس لیے منتے ہو مان جاتے ہو کیونکہ دن میں اس کو جتیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں اور شام کو وہ ویڈیو میں آ جاتی ہے کیوں تو مددہ رمدہ یوٹیوب ہے یہ بھی سچ ہو گیا کیوں جی یہ بھی سچ ہے اور بیزت وہاں پہ کروانے کا بہت شکریہ تم نے کہا جی ہمارے ماں سے مہمان آئے تھے ہم نے ان کو گفت دیا بسم اللہ آپ نے ان کو گفت دیا ہم نے کب کہا کہ گفت نہیں دیا میں جیلس ہے میں جیلس ہے میں ایسا کوئی فیل کر رہے ہیں کیوں کہ میرے جو انسان ابو ماشاءاللہ بائیس چھوڑی سال وہ سعودی رب میں رہ کر رہے ہیں اور آج بھی میرے کزن وہاں پر موجود ہے میرے بھائی بھی وہاں پر موجود ہے مہارا پورا خاندان اب بھی وہاں پر پڑا ہوا ہے جب وہاں پر کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ میرے خیال سے وہ ہر جمعہ کی نماز جا کر وہاں پر ادا کرتے ہیں مکہ مکہ تو جب میں نے انہیں کہا تھا نا کہ وہ آپ سے ملنے کے لیے چلا جائے تو انہیں نے مجھے پتہ کیا کہا تھا بچی اللہ کا واسطہ ہے فرادیوں سے ہمیں نہ ملوائیں اور خود بھی دور ہو جائیں اور میں بھی یہ دعا کروں گا کہ آپ فرادیوں سے دور ہو جائیں جو جو آپ کے اور میں جب آپریشن کروانے کے آپ کو ایک دفعہ گئے ہو مکہ میں جا کے دعا کیے دعا کیے وہ ہر جمعہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں وہ ہر جمعہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں میرے چھوٹے بھائی کہ فرادیوں سے اللہ تعالی میری بہن کو دور کرے اور ان کو بچائے اور میرے خیال سے جب وہ شادی کا ڈرامہ رچائے گیا تو اس سے پہلے اس سے دو سال پہلے جو وہ بلے مجھ پہ تھوکا گیا تھے کہ ربینہ شادی کروا رہی ہے شادی ہو رہی ہے اور یہ اسلام خان کی وہ بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے ڈرامے تو آپ نے بہت اچھے اچھے لکھے تھے بہت اچھے لکھے تھے پھر میری ویڈیو بھی چڑھنے نہیں دیتے رہے کہ ویڈیو نہ چلانا آرڈینس کو پتا چل جائے گا مجھے نہیں پتا تھا کہ یوٹیوب کسے کہتے ہیں کیونکہ میرے تو پہلا چینل تھا اور مجھے کیا پتا تھا تم نے تو چھ سات چینل دیویڈ کر چکے تھے تمہیں کامیابی نہیں ملی تھی پھر بیگم پر ہاتھ اٹھا تپ اٹھا تمہیں کامیابی احسل کر لی تو یہ بھی آپ کو بہت بہت مبارک ہو رہی بات ویڈیوز کی وہ میرا اللہ جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے یہ تمہارے بھی افتا ہے تو میرے ویڈیوز کم ہوئے نا پچھلے دنوں میرے ویڈیوز میرے ایک سال سے ویڈیوز کہاں آ رہے تھے پتہ ہی ہے نہیں آ رہے تھے میں اس گھر میں آئی ہوں تو میرا چینل ماشاءاللہ سے کچھ بہتر ہو گیا تو مجھے زدودت بھی نہیں تھی آنے کی اس لیے آئی تھی کہ عمرہ کی مبارک دے دوں مگر مجھے کیا پتا تھا کہ تم لوگوں نے یہ پلیننگ بنائی ہے اور میں تو اگلے دن واپس آ رہی تھے تم نے نہیں آنے دیا کہ نہیں جانا نہیں جانا نہیں جانا ابھی نہیں جانا ابھی نہیں جانا کیونکہ وہ پلیننگ تھی کہ ہم نے ان کو یہاں سے کس طریقے سے نکالنا ہے کیوں نکالنا ہے اور ان سے جان چڑھوانے ہیں اور رہی بات تم نے کہا ناچنے کی ٹھیک ہے پچھلی ویڈیو میں میں تمہاری بہن تھی بہن کو نچایا بہت اچھا لگا اور سبا کا ناچ بھی یہاں پر پودے محلے نے دیکھا تھا جب اس پر الحمدللہ وہ اتنی تنی بڑی کھیڑی ہیں جو خودم کی تھی وہ بدسی تھی ٹھیک ہے تو باقی اس کے علاوہ میں خود ہیں کچھ نہیں کہوں گی تو جو بھی میری چینل پر میری ویڈیو لگیں گے جان جان تم نے جو جو کچھ دیا ہے وہ سب وہاں پر موجود ہے اور رہی بات بچوں کی قسم کھانے کی کوئی ماں اپنے بچوں کی جھوٹی قسم نہیں کھاتی ہم نے تو لاکھ روپے کی قسم کھائی جو لاکھ روپے کی قسم ہم نے کھائی ہے کہ ہم اب کون سا لاکھ روپے میں دیا کہ میں نے جو ویڈیو شروع ہی وہاں سے کی تھی اپنے بچوں کی قسم سے اگر تم اتنے ہونا تو بچوں کی قسم دے بچوں کے سر پہ ہار رکھ کے قسم کھا کر کہہ دو کہہ دو اور تم نے یہ بات کی کہ قسم کھا دو اس بات پہ کہ میں نے لاکھ روپے روپینا کو دی ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں میں قرآن پاک پر رکھتی ہوں اور اگر جو تم نے لاکھ روپے دی ہوگی کہ شریعہ ویڈیو میں رکھوں گی تم اٹھا لینا اگر نہیں اٹھاؤ گے تو ڈبل کر کے رکھ دینا ہم خود اٹھا لیں گے کیوں اٹھائیں گے ہم سچے ہیں چاہے مجھے وہ مسجد میں دینے پڑے یا کسی غریب کو دینے پڑے میں وہ دے دوں گے اور رہی بات میرے ماں باپ کی تم نے بات کی کہ اس کے دور خاندان سے نہیں بنتی میری بہن آئی ہوئی تھی میرے بہن بھائی اللہم دلی اللہ اللہ کا شکر ہے جو ویڈیو میں نہیں آتے انہیں آتے اور ماں باپ کے گھرم بھی جاتے ہیں کیونکہ ہم تمہارے تک جائل انپڑ تو ہیں تم تک جائل باقی اس کے علاوہ جو انسانہ میرا محلہ تمہیں یاد کر رہا ہے بہت شکریہ آپ کا ٹھیک ہے میرے محلے والے بہت ہس رہے ہیں کل کی ویڈیو جب انہوں نے دیکھیں ہیں تمہیں جو ہس اس کے بنائی وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوا کہ دوزانہ تو سبھا کو جوتھیاں پڑھ رہی اٹھتی ہے اپنی ارکتوں پہ اور پھر جوتھیاں اٹھا کر تو ویڈاگ بنایا جاتا اس پہ اور اب عمرہ کر کے آگے اس پہ جوتھی نہیں اٹھتی چند دن ٹھائے اس پہ جوتھیاں پھر اٹھیں گی پھر تماشا بنے گا پھر سبھا پہ اتنا بوتھا بنا ہوتا ہے اور سب بہن بھائی دیکھ رہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ اور میری ویوز کم ہو جائیں گے مجھے ضرورت نہیں ہے تمہارے پاس آنے کی کیونکہ ہمارا چینل پر داروں مدار نہیں ہمنا بھی ویڈیو ڈال لیں اللہ عبداللہ میرے میاں کماتے ہیں ہمارا گزارہ ہو جائے گا